موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات پانچ منٹ پاشا کے ساتھ آپ کا محمد جعبید پاشا حاضر ہے خواتین و حضرات یہ جو ایک بڑی منشن ہوئی ہے ایک اجاد آگئی ہے ہمارے مہاشرے میں امیر غریب بڑے لکھے ہر چکس کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور اس کی فضیلتیں ہیں اس کے فائدے بھی بہت ہیں آپ جانتے ہیں لیکن اس نے بڑی دلچسپ باتیں بھی پیدا کر دی ہیں ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے مثلا پہلے جس طرح وہ کھیل کود کرتے تھے دوستوں میں بیٹے ہوئے ہیں گپے مار رہے ہیں لڈو کھیل رہے ہیں تاج کھیل رہے ہیں اب ہر بندہ اکیلا اکیلا اور ایک کونے میں چھپا بیٹھا موبائل کے ساتھ لگا ہوا اسے نہ دین کا ہوچ ہے نہ دنیا کا ہوچ ہے نہ ماں باپ کی آواز کان میں پڑھ رہی ہے نہ کوئی دروازی کے پتہ چل رہے ہیں نہ کوئی بیل کا پتہ چل رہے ہیں اچھا یہ تو چلو ہو گیا خیر چلتا ہے فائدے بہت ہے موبائل کی لیکن سوست کرتی ہے مثلا کہ اب یہاں تک کہ اگر وہ کسی کو جواب دینا ہو کہ وہ پوچھے سناؤ بھی کیا حال ہے تو بندہ کہتا ہے وہ اوکے اوکے لکھ دیتے چھوڑا سا لفظ ہے جان چھوڑا اچھا اب اس سے بھی آگے سوستی کیا آگئی کہ صرف کے لکھے کون او لکھے پتہ نہیں اس کے لئے رکشہ کرانا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے اوکے پورا نہیں لکھتے صرف کے لکھ دیتے کہ میں ٹھیک ہوں تو اب یہ جو سہل پسندی ہے یہ بڑے کام خراب کرتی ہے اور یہ لوگوں میں معاشرتی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر بھی آ رہی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگر فروز پروچ برجی جہاں جہاں حکومت نے پیدن سرک پار کرنے کے لئے بل بنائے تھے ان بلوں کو کوئی استمان نہیں کرنا کون سیڑیاں چڑے کون سیڑیاں اترے پھر کون اکرے تو وہ سارا کام جو ہے اس سستی کے تحت ہو رہا ہے کہ سلاخیں ٹیڑی کر کے جو لوئے کی عام حالات میں کسی آزار سے بھی وہ ٹیڑی نہ ہو وہ ہاتھوں سے جوانوں نے ٹیڑی کر لی ہیں اور وہاں سے رستہ بنائے گئے ان کی مجھے کہلی سے یاد آیا ایک دفعہ آدمی طور پر مقابلہ کیا گیا نوجوانوں کا کہ سستی کا کہ انٹرنیشنل جو ہے ٹورنومنٹ بڑے ملکوں سے کٹھے کر کرا کہ تین بہترین سست نوجوان جو ہیں وہ جو ہے اس میں سلیکٹ ہو کے آگے اب ان میں سے ایک بہترین سست آدمی کو جو ہے منتخب کرنا تھا اس کے لیے ججز نے کیا کیا کہ چند فوٹ کے فاصلے پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے تھوڑا سا کوئی آپ بیس فوٹ سمجھ لیجئے بیس فوٹ کے فاصلے پر ایک ٹیبل رکھی اس کے پر پچاس لاکھ روپے رکھا نکت اور ان تینوں کو بٹھا دیا کہ جو آپ تینوں میں سے اس پانچ لاکھ روپے کو ہمارے پاس واپس لانے میں سب سے زیادہ سستی کا مزارہ کرے گا یہ پانچ لاکھ اس کے اوڑے پہلا شخص اٹھا وہ آستہ آستہ اٹھا گیا رستے میں بیٹھ گیا گڑائے لی اوباسیاں لی اور کرتے کراتے کوئی پندرہ منٹ میں جو تقریباً کوئی ایک منٹ کا فاصلہ تھا پندرہ منٹ میں تیہ کر کے وہ پانچ لاکھ روپے اٹھا کے لیا پھر دوسری کو کہا گیا اچھا اب تم جاؤ تم یہ اٹھا کے لے کے آو وہ بندہ اٹھا بیج میں رستے میں لیٹ گیا پھر موبائل دیکھنے لگ گیا انگڑائی لی تھوڑی نیند لی اس نے کوئی پینتالیس منٹ میں وہ ایک منٹ کا فاصلہ جو ہے وہ تیہ کیا اور وہ لے کیا ہے جس کا خیال تر نہیں یہ بھی کوئی خاص سستی نہیں پھر تیسرے کو کہا کہ تم جاؤ اور وہ پانچ لاکھ اٹھا کے لےاؤ اور اس پانچ لاکھ لانے میں اگر سب سے زیادہ سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ پانچ لاکھ روپے تمہارے ہوں گے وہ شخص کہتا ہے میں نہیں جاتا کون جائے بیس فٹ کے فاصلے پر اور پانچ لاکھ روپے اٹھا کے لائے میں نہیں جاتا تو ججز نے کہا کہ you are the winner تو خواتین و حضرات یہ موبائل میں جو ہے نا یہ ایک عام ایک سستی کی بھی کیفیت کہ کام پہ بھیجنے بچہ لگا وہ موبائل میں ماں کہہ کہہ کہ تھگ گئی ہے اب وہ اپنی گیم مکمل کرے گا میسج مکمل کرے گا لڑائی جھگڑے موبائل پہ ختم کرے گا تو جائے گا نا اسی طرح میں بات کر رہا تھا پل کی تو جو حکومت نے پل بنائنے کہ چلو یہاں سے سلک پار کرنے اتنی ٹرافیک ہے گزرنا مشکل ہوتے خواتین کا بچوں کا بزرگوں کا خاص طور سے تو لوگ جو جوان اور سب لوگ جو ہیں وہ پل کے ذریعے سلک پار کرنے کے کہ کون سیڑیاں چلے وہ بیج میں سے ہی گزرتے ہیں تو پھر حکومت نے دیکھا کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں میں نے اس کا جائزہ لیا کفیہ طور پر جس رائش فاق صاحب اس قسم کے کام کیا کرتے ہیں تو میں نے جا کے پل پر دیکھا تو وہاں ایک عجیب رونک لگی ہوئی تھی بزرگ لوگ تاش کی بازی لگا رہے ہیں اور مالشہ جو ہے ایک کے مالش کر رہے ہیں ایک کان میں میل نکالنے والا بیٹھا ہوا ہے ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے ایک بندہ موبائل سے کر رہے ہیں ایک بندہ اپنے کپڑے دھو کے سکھا کے اس پل کی جو گریل ہے اس کے اوپر لٹکا رہا ہے ایک چھابڑی والا بیٹھا ہے ایک بندہ بیٹھا نان چولے کھا رہا ہے تو ایک عجیب رونک لگی ہوئی تھی اسی پہ اشتہار بھی لگے ہوئی ہیں اور کپڑے بھی سوک رہے ہیں تو پلوں کا فائدہ تو ہوا نہ تو ایک اس سے اور جیدہ دلچسل واقعہ مرسد یہ پیش آیا کہ میں ایک دفعہ چبرجی پہ کھڑا تھا ابھی چبرجی کی موجودہ صورتحال نہیں تھی میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی پل پار کر کے سیڑھیوں اتر کے آ رہے ہیں صبح کا وقت تھا میں بھی دفتر جا رہا تھا آٹھ مجھے کا وقت تھا سٹوڈنٹ لوگ سب بھاگ بھاگ کے اس میں سے سلافوں میں سے سڑک پار کر رہے تھے میں نے جب وہ آیا بزرگ میرے پاس سے گزرا سیڑھیوں کے ذریعے پل پار کر کے سڑک پار کر کے تو میں نے انہیں روک کے سلام کیا میں نے کہا بزرگوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ صبح کا وقت ہے ہر بندہ جو ہے وہ دیکھیں بھاگ بھاگ کے لوئے کی سلافوں سے گزر کے پل پار کر رہے ہیں سڑک پار کر رہے ہیں آپ نے پل کے ذریعے سڑک پار کی ہے اس عمر میں میں آپ کی اس عمت کی داد دیتا ہوں اس پہ ہی اس شخص نے تحجوب سے میری طرف دیکھا اور مسکرایا اور بولا سڑک کس کمبخت نے پار کی ہے میں تو ناشتہ کرنے نیچے اتر ہوں تو خواتین و حضرات ہمارے ہاں پلوں کے ساتھ اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے کہ اس کے وہ فائدے اٹھائے جا رہے ہیں جن مقاصد کے لیے یہ نہیں بنا تھا لیکن آپ کوشش کریں کہ ایکٹیو رہیں خوشیار رہیں تنو تازہ رہیں خوش رہیں اور خوش رکھیں اللہ حافظ